کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیابان میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ اچانک گوپن دیرا ہو گیا اور پھر اس میں سے ایک بڑا نور ظاہر ہوا اور روشنی سے آواز آئی کہ عبدالقادر میں تیرا رب ہوں مجھے تیری نیکیاں پسند رہا ہے اب سے تیرے لئے شریعت کے سارے حکم جویں ختم کر لیے کوئی عباد کی ضرورت نہیں نہ کسی حرام سے بتنے کی ضرورت ہے شریع پابندیاں ختم شیخ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے نور گم ہو گیا اندھیرہ ہو گیا اور آواز آئی کہ تُو اپنے علم کی برکت سے بچ گیا ورنہ ستر اولیاء اللہ کو اسی چال سے بیابان میں کافر کر چکا تو آپ نے فرما یہ بھی خبیص چری شرارت ہے تُو کہتا علم سے بچا علم سے نہیں علم ان کے پاس بھی بڑا تھا یہ صرف اللہ نے فضل فرمایا میں تیری چال سمجھ گیا اللہ نے بچا لیا ورنہ وہ عالم نہیں تو اللہ تعالی سے مرض مانگنی چاہی ایک ہوئے نامراضوں سے بچا ہے ورنہ فان نہ توفق ہوں لوگوں کی اپنی مطنی ماری جاتی مارنے والے مارتے ہیں ایسے غلط حوالے مثالیں گرگر کر بیان کرتے ہیں اللہ سے ہڑا دیتے ہیں تو اللہ رب العالمی ارماتہ پیدا کرنے والا میں ہوں ضروریات ہر وقت ماری میں مہیا کرتا ہوں جب سر دکانے کا وقت آتا مجھے چھوڑ کر تم دوسرے دروازوں پر ٹھوک رہے کھاتے پھرتے ہو یہ بدترین گمرائی ہے اس کو نہیں میں بخشوں گا اور سارے گناہ شاید بخشوں مگر شرک کو نہیں بخشوں گا کہ مجھ میں کیا خامی دیکھی تھی کہ مجھے چھوڑ کر دوسرے دروازوں کی طرف گیا ان کے پاس کیا تھا میں اگر کوئی ذرہ ان کو دیتا تھا میرا دیا ہوا تھا مجھ سے مانگتی تو اللہ توفیق دے اللہ تعالی کی صحیح پہچان اور معرفت ہمیں نصیب ہو جائے وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمی بہت غیر